سلام ایک بہر ورہ ورائم ورگوانے والکم بیک ٹو ایک ونجز اکیڈمی مجھے ہم سٹارٹ کر رہی ہمارے پر تھائرائیڈ ہرمونز سمپل کیا ہے آپ کی دو طرح کی ہرمونز ہیں ایک ٹی ثری اور دوسرا آپ کی تی فور ٹی ثری میں کیا ہوگا ہے آپ کی تین آئیوڈینز ہوں گے اور یہاں پر آپ کی چار آئیوڈینز ہوں گی یہاں پر تین آئیوڈینز ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا ٹرائی ایڈو تھائرونین اور یہاں پہ چار آئیوڈینز ہے تو یہ آپ کے ہو جائے گا ٹیٹر آئیوڈو تھائیروڈین یا سمپلی آپ کہاں پہ ہو جائے گا تھائیروکسین اچھا یہ جو ہے نا دونوں میں آپ کہاں پہ یہاں پہ تین آئیوڈینز کیسے ہاتی ہیں آپ کی چار آئیوڈینز کیسے ہاتی ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ابھی کے لیے آپ یہاں پہ سمپل یہی دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہارمونز ہیں نا یہ آپ کے آئیوڈین containing hormones ہیں اور ان کا کام کیا ہے انہوں نے آپ کی جو body کا metabolic rate ہے اس کو انہوں نے control کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہ جو ہے نا آپ کو ہاں پہ thyroid hormone جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ release کہاں سے ہوں گے یہ آپ کے release ہوں گے معنی آپ کے جو ہے یہ آپ کے جو thyroid gland وہاں سے آپ کی release ہوں گے آپ کو ہاں پہ thyroid gland ہی ان کے وہاں پہ production کرے گا ان کی release کا signal start کہاں سے ہوگا یہ آپ کا start ہوگا آپ کو ہاں پہ hypothalemus سے اچھا hypothalemus میں کیا ہوگا آپ وہاں پہ different type of nuclei لیا ہے ابھی کے لیے ہمارا جو important that is our paraventicular nucleus اچھا جو paraventicular nucleus یہ کیا کرے گا یہاں سے آپ کے release کرے گا trh کی اچھا trh جو ہے یہ اپنا جائے گا اپنے وہاں پہ anterior پچھوٹری میں اور anterior پچھوٹری میں different type of cells پڑے ہوں گے ان میں سے ہمارے لیے important that is our thyrotrophs اچھا جو thyrotrophs کے پاس جائے گا trh اور ان کو جا کے stimulate کرے گا تو thyrotrophs کیا کریں گے یہاں سے آپ کے produce کریں گے tsh کو اور یہ جو tsh ہے یہ جائے گا circulation میں اور circulation سے یہ آپ کہاں پہ جائے گا جب آپ کہاں پہ thyroid gland کے پاس تو یہاں پہ جو آپ کی جو follicular cells ہیں جب آپ کہاں پہ thyroid gland کے ساتھ یہ جا کے tsh آپ کہاں پہ bind کرے گا تو یہ کیا کرے گا follicular cells سے اپنا یہاں پہ جو ہاں نے t3 t4 کی release کروائے گا اچھا t3 t4 یہاں سے آپ کے آ جائیں گے circulation میں اچھا circulation میں آنے کے بعد یہ جو t3 t4 ہے یہ اپنی ہی production کو کیا کریں گے انہیبیٹ کریں گے انٹیریل پچھوٹی کو جا کے انہیبیٹ کریں گے وہاں سے آپ کے thyrotrophs جو ہیں یہاں پہ انہیبیٹ ہوں گے تو tsh کی production کم ہو جائے گی اچھا اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے جو hypothalemis ہے وہاں پہ جو آپ کے جو paramentricular nucleus ہے اس کو یہ جا کے انہیبیٹ کریں گے اور وہاں سے جو آپ کے جو trh ہے اس کی وہاں پہ production جو ہے یہاں پہ کم ہو جائے گے اچھا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر وہاں پہ یہ جو t3 t4 آپ آپ کو ہاں پہ زیادہ produce ہوگا اور یہ کیا کرے گا نیگٹیف فیڈبیک دے گا تو پیشنٹ کے در وہاں پہ جو tsh ہے یہ آپ کو ہاں پہ کم produce ہوگا اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں وہ جو پیرا وینٹیکولر نیوکلیس ہے ایک تو یہ produce کر رہا تھا آپ کو ہاں پہ trh اس کے علاوہ جو پیرا وینٹیکولر نیوکلیس ہے یہ آپ کو ہاں پہ produce کرتا ہے crh کو اور یہ جو crh ہے جب یہ جاتا ہے ہمارے ہاں پہ anterior پچھوٹی کے پاس تو وہاں سے یہ کیا کرتا ہے یہ اپنا وہاں پہ produce کرتا ہے acth کو adrenocortico-trophic hormone کو اچھا وہ بعد میں جاتا ہے ہمارے ہاں پہ آپ کو ہاں پہ adrenal gland کے پاس اور وہاں سے یہ جو ہے آپ کو ہاں پہ cortisol جو اس کو ہاں پہ production کرواتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اچھا اس کے علاوہ جو پیرا وینٹیکولر نیوکلیس ہے یہ ایک اور چیز بھی آپ کو ہاں پہ release کرتا ہے وہ آپ کے لئے بہت important ہے that is our oxytocin اچھا آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا MCQs کے اندر simply یہ پوچھتے ہیں کہ hypothalamus میں کہاں سے produce ہوتا آپ کو ہاں پہ oxytocin تو یہ آپ کو جو ہے یہ پیرا وینٹیکولر نیوکلیس جو ہے اس کو ہاں پہ produce کرے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ یہاں سے travel کرے گا اور یہ چلا جائے گا ہمارے ہاں پہ posterior پچھوٹری کے پاس اچھا posterior پچھوٹری میں کیا ہوگا یہ جو آپ کا oxytocin پچھوٹری کے پاس وہاں پہ یہ store ہوتا ہے اور جب آپ کو oxytocin کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے جو posterior پچھوٹری ہے اس کو ہاں پہ یہ circulation کے اندر سے آپ کو ہاں پہ release کر دیتا ہے اچھا ابھی ہم کر رہے ہیں ہمارے ہاں پہ یہ thyroid gland کو تو simply یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا patient ہے اس کے اندر وہاں پہ produce ہوگا TSH اور وہ کیا کرے گا thyroid gland جس کو جا کے آپ کو ہاں پہ stimulate کرے گا اور وہاں سے T3 T4 آپ کو ہاں پہ آپ کی circulation میں آ جائے گا اچھا یہ ایک تو چیز ہوگا یہاں سے آپ کی جو T3 T4 یہ آپ کو ہاں پہ circulation میں آیا اچھا اس کے علاوہ اگر جو patient ہے اس کے اندر وہاں پہ ہے یہ graves disease اچھا graves disease میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی antibodies بن جاتی ہیں اور وہ جو antibodies ہیں وہ آپ کو ہاں پہ آپ کو ہوتا ہے thyroid gland اس کو یہ directly stimulate کر رہی ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں thyroid stimulating immunoglobulins اور وہ کیا کرتے ہیں thyroid gland جو اس کو آپ کے جو ہے یہ directly stimulate کرتی ہیں stimulate کر کے یہ جو ہے نا TSH کے علاوہ ہی کیا کروا دیتی ہیں patient کے درماؤں پہ یہ T3 T4 کی release کروا دیتی ہیں اور اس کے میں سے کیا ہو جاتا ہے patient کے اندر یہ جو T3 T4 ہے یہ آپ کو ہاں پہ circulation میں زیادہ ہو جاتا ہے اچھا اگر تو patient کے circulation میں T3 T4 زیادہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا hyperthyroidism اچھا اس کے علاوہ اگر یہ کم ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا hypothyroidism اچھا اس کے بعد آپ کو پتا ہے اگر یہ hyper ہو رہا ہے تو یہ کیا کرے گا negative feedback دے گا اور یہ کیا کرے گا آپ کا ہاں پہ آپ کا hyperthyroidism میں T3 T4 زیادہ ہوگا اور یہ کیا کرے گا negative feedback دے کہ TSH کی production کو کم کروا رہا ہوگا کے بعد hypothyroidism میں T3 T4 کم ہوگا negative feedback نہیں جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا patient کے اندر یہ جو TSH ہے یہ آپ کو ہاں پہ زیادہ produce ہو رہا ہوگا اچھا یہ ہم بعد میں اس کو دیکھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے آپ پہ دیکھنی ہے TSH کی receptors یہ آپ کے ایک تو ہیں ہمارے یہاں پہ thyroid gland کے اوپر اچھا اس کے علاوہ یہ TSH جو ہے اس کی receptors کہاں پہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں fibroblast کے اوپر اچھا fibroblast کے اوپر جب یہ آپ کو ہاں پہ TSH جا کے لگے گا مطلب کیا جب آپ کے جو patient اس کا نمہ پہ TSH زیادہ produce ہوگا تب یہ آپ کے fibroblast کے ساتھ لگے گا اور وہاں سے یہ کیا کرے گا وہاں سے جو ہے یہ fibroblast کو آپ کو ہاں پہ activate کرے گا اور اس کی وجہ سے جو patient اس کے لگے یہ swelling ہو رہی ہوگی اچھا ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے hyperthyroidism یا پھر آپ کے جو hypothyroidism ہے دونوں کے کیس میں patient کو ہاں پہ swelling ہو رہی ہوگی اور اس کی reason کیا ہوگی یہ آپ کے جو ہوں گے نا اگر آپ کو وہاں پہ بات کریں گے آپ کو ہاں پہ آپ کی hyperthyroidism کی grave disease کی تو اس کیس میں کیا ہوگا یہ آپ کو ہاں پہ immunoglobulins produce ہوں گے کیونکہ یہی TSH جو receptors ہیں اس کو آپ کو ہاں پہ stimulate کر لیتی ہیں تو یہ کیا کریں گے آپ کی جو fibroblast اس کو جا کے stimulate کریں گے اور اس کی وجہ سے جو patient ہے grave disease میں آپ کو ہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ pre-tBL اگر کیونکہ یہ ایڈیما وغیر آپ کو ہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ اگزوپثیلمس یہ آپ کو ہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ اگر جو patient ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ TSH زیادہ produce ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا کرے گا fibroblast کو زیادہ stimulate کرے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پہ آپ کے جو patient ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ آپ کو ہاں پہ ایڈیما نظر آ رہا ہوگا یہ ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے آپ کے جو patient ہے جب اس کے اندر وہاں پہ TSH آپ کو ہاں پہ زیادہ stimulate ہوگا T3, T4 آپ کو ہاں پہ کم produce ہوگا تو اس case میں کیا ہوگا patient کے دن آپ کو یہ ایڈیما نظر آ رہا ہوگا یہ تو ہے نا سیمپل ہوگا یہاں پہ ایمینو گروبلنز وغیرہ produce ہوئی انہوں نے آپ کو اسٹیملیٹ کیا ہمارے یہاں پہ fibroblast کو یا پھر آپ کو TSH زیادہ produce ہے اس نے جا گیا آپ کو سٹیملیٹ کیا ہمارے یہاں پہ fibroblast کو اچھا یہاں پہ جو بھی ہے آپ کو ہاں پہ produce ہوئی آپ کو یہ TSH آیا اس نے کیا کیا آپ کو ہاں پہ یہ T3, T4 جس کو آپ سرکولیشن میں بھیج دیا اچھا جو سرکولیشن میں T3, T4 آتا ہے یہ آپ کا ہوتا دو فارمز میں ایک آپ کا ہوتا ہے bound فارم میں اور یہ bounded فارم کونسی ہوتی ہے یہ جو آپ کو یہ TBG کے ساتھ آپ کے وہاں پہ binded ہوتی ہے اچھا اس کے بعد اپنے کوئی چیز یاد اکھنی ہے کہ free farm آپ کی کم ہوتی ہے اور جو binded فارم ہے یہ آپ کی mostly آپ کو جو سرکولیشن میں نظر آتی ہے یہ آپ کی binded فارم ہے اچھا اس کے بعد binded جو آپ کے وہاں پہ T3, T4 ہے یہ آپ وہاں پہ inactive ہے اس کا کوئی کام نہیں اس نے کوئی بھی آپ کے آپ کو وہاں پہ بعد میں effect وغیرہ نہیں دینا جو free T3, T4 ہے یہی کیا کرے گی patient کے اندر آپ وہاں پہ effect وغیرہ دے رہی ہوگی affected organ کے پر جا free T3, T4 bind کرے گی اور یہ آپ کو وہاں پہ effect وغیرہ دے رہی ہوگی ہم بعد میں اس کے دیکھیں کہ اس کے وہاں پہ function کیا ہے اس نے وہاں پہ بون کی growth کروانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ جو بیزل metabolic rate جو اس کو increase کروانا ہوتا ہے تو وہ سارے کام کہاں سی ہو رہے ہوتی ہیں آپ جو free T3, T4 یہ آپ کی کاری ہوتی binded فارم تو اس کا کوئی کام نہیں آپ پہ patient کروانے total T3, T4 تو وہ کیا کرتا ہے total T3, T4 binded فارم اس کو بھی آپ میر کر رہی ہوتا ہے تو جب آپ patient کروانے total T3, T4 تو یہ آپ کو نہیں بتائے گا TBG اس دوران یہ کیا کرے گا ایک آپ کی جہاں پہ ہماری ریورس T3 ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے یہ آپ کی important ہے پیشنٹ یہ growth hormone glukocorticoids وہ بھی کیا کر دیں گ ریورس T3 اس کی production کو increase کر رہے ہوتے پیشنٹ پیشنٹ جو آپ پہ ہوتا critically ill اس case میں کیا ہوتا ہے تی s ch یہ کم produce ہوتا ہے تی ch اگر آپ پہ کم produce ہوگا تو یہ سرگولیشن میں کم جائے گا اور جا کے آپ جو thyroid gland ہے جب بھی تی ریور gland کم stimulate سے آپ اس کو کہتے مرح مطلب آپ پہ پہ پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ پہ ہائیپو thy αι اچھا یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ جب آپ کہاں پہ ہوگا نا یو تھارویڈ 6 سنڈروم ہے تو وہاں پہ TSH آپ وہاں پہ کم پرڈیوس ہوگا اور اس کے بانے سے آپ وہاں پہ T3 T4 آپ وہاں پہ کم پرڈیوس ہوگا اچھا یہاں سے آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ سینٹرل ہائپو تھاروڈیزم ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر وہاں پہ یہ سینٹرل ہائپو تھاروڈیزم ہے یا پھر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ یو تھارویڈ 6 سنڈروم ہے تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے پیشنٹ کے اندر دیکھیں گے ہمارے ہاں پہ یہ ریورس T3 اچھا ریورس T3 جو ہے یہ آپ وہاں پہ جب آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ہوگا یہ یو تھارویڈ 6 سنڈروم اس کیس میں یہ جو ریورس T3 ہے یا آپ وہاں پہ انکریز کر جائے گا آجا سمپلی کیا ہے آپ کا جو یو تھائرڈ سکس ان روم ہے اس کیس میں آپ کا جو آپ کا ہوتا ہے نا یہ آپ کو باہر پہ ریورس تی THREE یہ آپ کو باہر پہ ایکس کریٹ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اس کا وہاں پہ جو یہ level اس کا وہاں پہ انکریز کر جاتا ہے لیکن جب سینٹرل پرابلم ہوگی تو اس کیس میں آپ کا جو ایک ہوگا نا یہ ریورس تی THREE T4 یہ آپ وہاں پہ آپ کو باہر پہ جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ انکریزڈ ہوگا اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو ہاں پہ TBG آپ کو ہاں پہ زیادہ پرڈیوز کب ہوگا اگر تو آپ کو جو لیور ہے یہ آپ کو ہاں پہ زیادہ کام کر رہے ہیں مطلب آپ کا جو پیشنٹ ہے اگر اس کے اندر وہاں پہ یہ ایسٹروجن زیادہ پرڈیوز ہو رہی ہے اچھا آپ کو پتا ہے ایسٹروجن یہ کیا کرتی ہے آپ کو یہ پروٹینز وغیرہ کی سنسز کو زیادہ انکریز کرواتی ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا یہ جو ایسٹروجن ہے یہ جائے گی آپ کو ہاں پہ جو لیور ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرے گی اور وہاں سے جو ہے یہ ہمارے یہاں پہ تھاروکسین بانڈنگ گلوبلن یہ آپ کو ہاں پہ زیادہ پرڈیوز ہوگی اچھا اس کے لئے اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے ہاں پہ جو ہے یہ اوسی پیز وغیرہ یوز کر رہے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا آپ کو ہاں پہ یہ ٹی بی جی کی پرڈکشن کو انکریز کرواہ دے گی اچھا اس کے بعد اگر جو آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو ہاں پہ اس کے اندر места وہاں پہ پیگننسی ہے پریگنس آپ کو ہاں پہ فیمیل ہے پریگننسی میں کیا ہوتا ہے آپ کو ہاں پہ جو ہے ایسٹروجن آپ کو ہاں پہ زیادہ پڈیوز ہوتی ہے اور وہ بھی کیا کرواہ دیگی یہاں پہ آپ کا جو یہ ہے اور سرکولیشن میں آنے سے یہ کیا کر دے گی آپ کے جو ٹی بی جی ہے اس کو ہاں پہ لیول کو انکریز کر دے گی اچھا یہاں پہ کیا ہوگا جب یہ آپ کو ہاں پہ جو ٹی بی جی آپ کو ہاں پہ سرکولیشن میں زیادہ ہوگی تو یہاں سے کیا ہوگا یہ آپ کو ہاں پہ باؤنڈڈ جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ جو ٹی تھری ٹی فور جو آپ کو ہاں پہ باؤنڈڈ ہے یہ آپ کو ہم پہ زیادہ بائنڈ کرے گی پہ یہ انہیبیشن نہیں ہوگی تو یہ آپ کو جو ٹی اے سچ ہے یہ آپ پہ زیادہ پڑیوس ہوگا تی اے سچ کیا کرے گا آپ کو جو ٹائرولیڈیس کو آپ کے کیلئے زیادہ سٹیملیٹ کرے گا اور وہاں سے یہ کیا کر دے گا ٹی 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 ٹور کی پروڈکشن کو انکریز کر دے گا اور اس سے کیا ہو جائے گا پیشنٹ کے اندر وہاں پہ جھونے یہ جو آپ پہ ہائپو تھائرولیزم ہوئی ہے یہ آپ وہاں پہ ٹھیک ہو جائے گی سٹارٹ میں کیا ہوگا جب آپ کا جو ٹی بی جی آپ وہاں پہ زیادہ پڑیوس ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر ٹرانزینٹ ہائپو تھائروڈیزم ہوگی اچھا اس سے کیا ہو جائے گا ٹرانزینٹ ہائپو تھائروڈیزم سے کیا ہوگا آپ وہاں پہ جو یہ ٹی ایس ایچ آپ وہاں پہ زیادہ پڑیوس ہوگا کیونکہ آپ کا جو یہ نیگٹیف فیڈ بیک آپ وہاں پہ لاؤس ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر یہ جو تی تری تی فور ہے یہ آپ کہاں پہ زیادہ پرڈیوس ہوگا اور وہ کیا کروا دے گا پیشنٹ کو دوبارہ سے یو تھائیرویڈ یا پھر آپ کے جو یہ نارمل سٹیٹ ہے نا اس میں آپ کے جو پیشنٹ کو لے کے چلے جائے گا اچھا یہ چیز تھی اگر آپ کے جو پیشنٹ اس کے مہا پر تی بی جی آپ کہاں پہ زیادہ پرڈیوس ہو رہی ہے تی بی جی آپ کے وہاں پہ کم کیا ہو جائے گی آپ کا جو پیشنٹ کو ہوا پہ یوز کر رہے ہیں سٹی رائبز کو یا پھر آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے در مہا پہ یہ نیفروٹک سننروم ہے پروٹین میکل امزورپشن ہے پروٹین انٹیک خام آ موسک پیشنٹ کے اندر یا پھر پیشنٹ جو ہے اس کے در مہا پہ یہ لیور فیلئر ہے لیور کیونکہ پروڈیوس کر رہے ہیں اگر لیور فیلئر ہو جائے گی تب بھی آپ کے جو پیشنٹ جائے گا جب یہ نیگڈیف فیڈ بیک زیادہ ہوگا تو یہ کیا کروا دے گا ٹی ایس ایس کی آپ پہ جو پروڈکشن ہے اس کو ہاں پہ کم کر دے گا اچھا اس سے کیا ہو جائے گا جب یہ ٹی ایس ایس کی پروڈکشن کم ہوگی تو یہ کیا کرے گی آپ کہاں پہ جو یہ آپ کہاں پہ تھائرویڈ ہے نا اسے ٹی تھری ٹی فور کی پروڈکشن کو کم کروا کے پیشنٹ کو وہاں پہ دوبارہ سے اچھا اس کے بعد یہ کورٹ چیز دیکھ لیں وہ یہی کہ آپ کے جو ٹی تھری ٹی فور ہے یہ آپ کے انلی لیپو فیلک ہارمونز ہیں جو آپ کہاں پہ چارڈ امائنو اسٹیڈز ہوتے ہیں جس کے اندر تو اس کیس میں کیونکہ آپ کہاں پہ چارڈ ہے تو یہ آپ کہاں پہ سیلز کے اندر جا نہیں سکتے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اگر سیلز کے اندر لے کے جانا ہے تو آپ کہاں پہ یہ سپیسیفک ٹرانسپورٹرز جائی ہوتے ہیں جو اس کو ہاں پہ سیلز کے اندر ڈیفیوز کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کہاں پہ جو فیسیلیٹیٹیڈڈیف ڈیفیوین ہے اس کے ثروب آپ کو ہاں پہ سیلز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اچھا اتنا زیادہ کر لیا ہے ابھی ہم نے یہ تی تھری تی فور کی پروڈکشن کو ہی نہیں کیا اچھا سٹارٹ اس کو یہاں پہ ایسے کر لیتے ہیں آپ کے جو T3, T4 اس کو اگر آپ نے وہاں پہ produce کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ہاں پہ چاہیے ہمارے یہاں پہ تھائیرو گلوبلین اور دوسری آپ کو ہاں پہ چاہیے آئیوڈین اچھا تھائیرو گلوبلین میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہوتے ہیں تائیرو سین اچھا تائیرو سین یہ آپ کو ہاں پہ بائنڈ کرتی ہے مارے یہاں پہ آئیوڈین کے ساتھ اور یہ بعد میں آپ کو ہاں پہ یہ MIT یا پھر آپ کو ہاں پہ یہ DIT بنا دیتی ہے اچھا سٹارٹ ایسے کرتے ہیں آپ کے جو بلڈ ہے بلڈ میں آئیے ہمارے یہاں پہ آئیوڈائیڈ آئیوڈائیڈ کو آپ نے لے کے آنا سیلز کے اندر آپ کے جو فالیکلر سیلز تھاروڈ فالیکلر آپ کو ہاں پہ اپیثیلیل سیلز اس کے اندر آپ نے اس کو لے کے آنا ہے تو اس کو آپ کیسے لے کے آئیں گے اس کو آپ وہاں پہ لے کے ایں گے ہمارے ہمارے ہی صورڈیم آئیوڈائیڈ سمپوٹر کے ثرو اچھا یہاں پہ آپ کے پڑھے ہوں گے ہمارے ہی صورڈیم آئیوڈائیڈ سمپوٹر اور وہ کیا کریں گے آپ کے ہاں پہ آئیوڈائیڈ اور آپ کو جو صورڈیم ہی West ان دونوں کو سیلز کے اندر آئے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہاں پہ یہ آئیوڈین کے اندر convert کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے اس ماں پہ کروائیں گے oxidation اچھا یہاں پہ جو oxidation ہے یہ کون کرواتا ہے یہ آپ کا کرواتا ہے TPO یا پھر آپ کا یہ thyroid peroxidase یہاں پہ simple ایک چیز آپ نے آپ پہ آدکھنی ہے یہاں پہ آپ کی ایک one man army پڑی ہوئی ہے اور وہ کیا کرے گی یہاں پہ آپ کی oxidation کروائے گی آپ کی جو iodide ہے اس کو convert کروائے گی into iodine اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو iodine آپ کے بند گئی ہے نا اب آپ نے کیا کرنا یہ جو آئیوڈین ہے اس کو آپ نے ٹائروسین جو ہے اس کے ساتھ آپ نے وہاں پہ ملانا ہے اچھا ٹائروسین آپ کے کہاں پہ ہوگی یہ آپ کی پڑی ہوگی مانی آپ پہ یہ ٹائروگلوبلین کے اوپر یہاں پہ آپ کی یہ ٹائروسین ہوگی اور اس کے بعد آپ کہاں پہ دوسری ٹائروسین ہوگی اچھا یہ کیا کرے گی جو آپ کہاں پہ آئیوڈین ہوگی یہ آپ کہاں پہ جو ٹائروسین والے ایریاز ہوں گے نا جہاں پہ آپ کی یہ تھارو گلوبلین کے اوپر جہاں جہاں پہ آپ کی ٹائروسین ہوگی وہاں وہاں پہ آپ کی جو آئیوڈین ہے یہ آپ کو ہاں پہ بائنڈ کر جائے گی اچھا جب یہ آپ کو ہاں پہ آئیوڈین ایک ساتھ بائنڈ کرے گی تو یہاں پہ کیا ہوگا فارزمپل یہ آپ کا ایک آپ کو ہاں پہ ٹائرو گلوبلین ہے اس میں کیا یہاں پہ آپ کی یہ ایک ٹائروسین ہے اور یہ آپ کو ہاں پہ دوسری ٹائروسین ہے اور یہ تیسری ہے اور یہ آپ وہاں پہ چوتھی ہے اگر یہاں پہ ایک آپ کو ہاں پہ آئیوڈین بائنڈ کرے گی نا آپ کو ہاں پہ ٹائروسین کے ساتھ تو یہ آپ کے بن جائے گی مونو آئیڈو ٹائروسین اگر یہاں پہ آپ کے دو آئیوڈین بائنڈ کریں گی تو یہ آپ کے ہو جائے گی ڈائی آئیڈو ٹائروسین اچھا اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے وہی آپ کو ہاں پہ ڈائی آئیڈو ٹائروسین اور یہ آپ وہاں پہ دوبارہ سے آپ وہاں پہ Dia Idol Tiroscion جو ہے آپ نے وہاں پہ کروائی ہے یہ آپ نے وہاں پہ Tiroscion کے ساتھ ملائی ہے یہ آپ کی ہوتی ہے Organification اچھا Organification کا کام بھی کون کرے گا Simply آپ کے جو Thyroid Paroxydase ہے یہی کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو آپ کا ہے اگر تو یہ MIT کو DIT کے ساتھ ملا رہا ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا ایک آئیودین اور یہ دو آئیودین یہ آپ کروئند جائیں گے ہمارےлюд پہ تین آئیودین تو یہ بنا دے گا ہماری یہاں پہ T3 اچھا اگر یہ DIT اور DIT کو آپس میں ملا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا T4 اور یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کے جو پیشنٹ ہے T4 میں آپ وہاں پہ چار آئیوڈینز ملیں گی اور T3 میں آپ وہاں پہ تین آئیوڈینز ملیں گی سمپلی یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ بنائے ہماری یہاں پہ T3 جو ہے یہ آپ کے وہاں پہ یہ پنک کلر کے اندر ہے اور T4 جو ہے یہ آپ وہاں پہ MIT اور DIT کو اپنے آپس میں ملایا ہے یہ آپ کے ہوتی ہے کپلنگ اور یہ کام بھی کون کرتا ہے ہمارے ہاں پہ thyroid peroxidase سارا کام کون کرے گا thyroid peroxidase کرے گا اور اس میں آپ نے اعاد ملیں یہ ماں پہ one man army ہے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں پہ TPO آپ کے thyroid peroxidase یہ آپ کے ہاں پہ one man army ہے تو اس میں آپ نے ایک اور چیز آیا دکھنی ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ کو ہاں پہ autoimmune condition ہوتی ہیں ہمارے ہاں پہ thyroid کی تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو TPO ہے اس کے اگلنسٹ آپ کہاں پہ انٹی بوڈیز بھی produced ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کہاں پہ انٹی بوڈیز اگلنسٹ آپ کہاں پہ جو TPO ہے یہ آپ کہاں پہ most کامن ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ آپ کہاں پہ بن گئی ہماری آپ اس کے بعد آپ نے ایک اور یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ایک رہ ساتھی ہیں اور یہ میں آپ کہاں پہ آپ کے بئی ڈیووڈیز گی آپ کو پہی باد پہوتوں گا کہاں پہ آپ کی جو ہے یہ آپ کی یہ تھا côtیور گلوبین کے presence اگنسٹ پرڈیوس ہو رہی ہے ہم بعد اس کو دیکھیں گے اچھا اب یہاں پر کیا ہوا آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ جو تراب sticking اس کے بعد اب اس کے بعد şunu یہ تی تھری بھی بن گئی ہے اچھا اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ جو آپ کہ gibt � پر آپ پئر 다ی دروز اس کے اندر سیلمكن trochę ним یہ جب یہاں پہ معمول Iya یہ آپ کے یہاں پرنا یہا پہ پیسی نہیں ہوگی۔ سیل کے اندر آج از سیز آئیں گے اور وہاں پر یہاں پر کارے ایدن پر کو اعلیدہ کر دیں گے۔ اور�무�ان کی ا食انی کے دخولی بے سیزیں گے اور یہاں پہ سیải ای دلشن کے د شكتے رسيہ کا بازہ کی تجب ہر آقار اور آپ نے اس طرن کے دلشان کی پاسبردиной if vehicle نعلی اعلیدس ان کے پاس تیروے سیزیں گے والوارادو مطلب خ copain پر ساتھ آپ کے جو ہے یہ تھارو گلوبرین کے اندر ایڈ ہو جائے گی اچھا یہ سرکولیشن میں آگے ہیں میں نے یہاں پہ جو ہے یہ تی 3 تی 4 اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو آپ کے ہاں پہ free تی 4 جو ہے یہ جب آپ کے ہاں پہ جائے گی فیکٹر اورگنز کے پاس تو اگر آپ کے اس کے اندر سے آپ کے ہاں پہ تی 3 پرڈیوس کروانے تو آپ کیا کریں گے اس میں سے ایک آئیوڈین کو کم کروائیں گے کیونکہ آپ کے چار آئیوڈین آپ اس میں سے ایک آئیوڈین کو کم کروائیں گے تو آپ کو ہاں پہنچے گے تی 3 تو یہاں پہ آپ کا کام کو ان کرے گا یہ آپ کو ہاں پہ 5 پرائیم ڈی آئیوڈینیز کرے گا وہ کیا کرے گا اس کے اندر میں یہ جو تی 4 ہے اس کو کنورٹ کروا دے گا انٹو تی 3 اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کا جو 5 پرائیم ڈی آئیوڈینیز ہے اس کی ایک میٹابولیکلی ان ایکٹیو بائی پروڈکٹ بھی بنتی ہے جو آپ کی کیا ہوتی ہے آپ کے وہاں پہ ریورس ٹی 3 ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ٹی 3 ہے یہ آپ وہاں پہ میجر ہے جو کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ ڈاؤن سٹیم کرتے ہیں آپ کی جو یہ تھائیوڈ فنکشن کو اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں آپ کے یہ جو ریگولیشن ہے یہ کہاں سے ہوگی یہ ٹی آر ایس سے ہوگی اور یہ کیا کرے گا آپ وہاں پہ ٹی ایس اج کو سٹیمیلیٹ کرے گا اور یہ ٹی ایس اج جو ہے یہ کیا کرے گا فولیکولر سیلز کو جا کے سٹیملیٹ کرے گا اور وہاں سے یہ تی 3 تی 4 یہ آپ کو ہاں پہ سکریٹ کروا دے گا اس کے بعد یہ جو آپ کے وہاں پہ تھائیروڈ سٹیملیٹنگ امینو گلوبلینز ہیں یہ بھی آپ کی جو فولیکولر سیلز اس کو وہاں پہ آپ کی سٹیملیٹ کر سکتے ہیں آپ کہاں پہ گریف دیزز کے اندر اور یہ بھی کیا کروائیں گے تی 3 تی 4 جو ہے اس کی وہاں پہ آپ کی یہ ریلیز کو زیادہ کرواری ہوں گی اچھا یہاں پہ جو نیگٹیو فیڈ بیک ہے یہ آپ کا پرائیمریلی کہاں سے ہوتا ہے آپ پہاں پہ فریر ٹی تھری ٹی فور جو ہے اس سے آپ کا ہوتا ہے اور یہ کیا کرے گا انٹیریر پچوٹری میں آپ کا جو ہے یہ جو ٹی آرہیچ ہے اس کی سینسٹیوٹی کو کم کرے گا اور ہائپو تھالمس میں کیا کرے گا ٹی آرہیچ کی اسکریشن جو ہے اس کو آپ پہاں پہ کم کروا رہا ہوگا اچھا اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو ہم پہ کروائی ناماری آپ پہ TBG اور یہ آپ کو ہم پہ increase ہو رہی ہے آپ کو ہم پہ decrease ہو رہی ہے ان دونوں میں کیا ہوگا آپ کا جو total T3 T4 ہے یہ آپ کو ہم پہ increase ہوگی جب آپ کی TBG آپ کو ہم پہ increase ہوگی مطلب آپ کو ہم پہ pregnancy ہے یا آپ کا جو patient ہے اس کے اندر یہ oral contraceptive will آپ کو ہم پہ use کر رہا ہے estrogen جا رہی ہے تو یہ ساری کیا کروائیں گے patient کے اندر یہ جو total T3 ہے یہ آپ کو ہم پہ increase کروائیں گے لیکن patient آپ کا جو ہے یہ uthyroid state جو اس کے اندر آپ کے ہواں پہ ہوگا آپ کیا پہ جو thyroid ہے نا یہ آپ کا neither increase ہواگا یا پھر آپ کیا پہ یہ decrease بھی نہیں ہوگا patient آپ کا uthyroid state میں ہوگا لیکن ساتھ کیا ہوگا یہ جو total t3 t4 ہے یہ اس کے وہاں پہ increase ہوگی اچھا اس کے بعد جب آپ کیا پہ تی بی جی آپ کیا پہ decrease ہواگی آپ کیا پہ steroid use میں آپ کیا پہ ne Hafritic syndrome کے اندر تو اس case میں کیا ہوگا جو patient ہے اس کے اندر وہاں پہ جو이가 توٹل تی، 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 فور ہے یہ آپ کہ وہاں پر کم ہوگی اور اس کے بعد یہ کم بھی ہوگی لیکن پیشنٹ آپ کا کیا یہ ہے آپ پہ آپ کو یہ یو تھائروڈ سٹیٹ میں ہوگا اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہاں پی آپ کو یہ Eles job یہ آپ کا کام موتا ہے یہ آپ figureahlt ہے یہ آپ常ب پہ خسلی تی، تی فور جو ہے اس سے آپ پہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ کو ہاں پہ جب nursing کے اندر وہاں پر یو تھائروڈ سٹیٹ کے اندر کیسے لے کیا آئے گا سٹارٹ میں کیا ہوگا پیشنٹ کے دو ہاں پہ ٹرانزیٹ ہائپر تھائیروڈیزم ہوگی اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہے آپ کو ہاں پہ چلا جائے گا آپ کو ہاں پہ یو تھائیروڈ سٹیٹ میں اور جب آپ کو ہاں پہ انکریز دوں گی آپ کو ہاں پہ ٹوٹل ٹی تری ٹی فور تو اس کیسے میں کیا ہوگا یہاں پہ ٹرانزیٹ ہائپو تھائیروڈیزم ہوگی اور اس کے بعد آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ آپ کا یو تھائیروڈ سٹیٹ میں چلا جائے گا اچھا جی یہ آپ کا یہاں پہ سورس کیا ہے یہ آپ کہاں پہ فالیکلز ہیں آپ کہاں پہ تھائیروڈ کے اور وہ کیا کرتے ہیں آپ کہاں پہ جو ہی یہ تی سری تی فور کو پ soph traumہ کرتے ہیں اچھا فائی پرائم ڈی آوڈینیز جوہ یہ کیا کرے گا کنورٹ کرے گا تی سور کو ان ٹی سری پریفرل ٹیشیوز کے اندر اور یہاں پہ جوہ یہ فائی پرائم سے آپ کہاں پہ 5' ڈیارڈینیز اور یہ کیا کرے گا 4 کو کنورٹ کرے گا 3 کے اندر جو پیریفرال کنوریان ہو رہی ہے یہ آپ آن پے 5' ڈیارڈینیز سے اس کو آپ کہاں پے انہیبیٹ کرواتی ہے یہ گلوکو کارٹیکارڈز اس کو انہیبیٹ کرواتی ہے یا پھر آپ کہاں پہ جو یہ بیٹا بلاکرز ہو گئی ہیں یا پھر آپ کی جہاں یہ پروپائل تھائرویوریسل یہ تینوں کیا کریں گی آپ کہاں پہ جو یہ 5' ڈیارڈینیز اس کو آپ کہاں پہ انہیبٹ کروائیں گے اور اس کو انہیبٹ کروا کہ یہ کیا کروائیں گے T4 کو T3 اس کو یہ آپ کہاں پہ انہیبٹ کر رہی ہوں گے اس کے بعد یہ آپ کہاں پہ ильно اس کا کام کامہ اس کو ایک اکسیڈیشن بھی کروانی ہوا اس کے بعد اس کے بعد اس میں وہاں پہ کپلنگ بھی کروانی ہوا کپلنگ میں یہ کیا کرے گا اگر آپ کو تیروسین جو ہے اس کا وقت پر آپ کی warming DRT کے ساتھ ملا دے گا MIT کو DRT کے ساتھ ملا دے گا تو یہ آپ کو پر بین جائے گی آپ کو پر T3 اگر یہ آپ کو پر DRT کو DRT کے ساتھ ملا دے گا تو یہ آپ کو پر ہو جائے گا آپ کو پر T4 اس کے بعد اگر آپ پر patient کا دیکھتے ہیں تی پیو کو inhibit کروا دیں گے تو جب آپ کو پر inhibit ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کی oxidation بھی رکھ جائے گی اورگینی فیشن بھی رک جائے گی اور کپلنگ بھی رک جائے گی اور یہاں سے کیا ہوگا فیشن گندر یہ جو T3, T4 یہ آپ پہ کم پڑیوز ہوگا اور اس کو آپ وہاں پہ use کریں گے جو آپ کو انیمیشن کروا رہے ہیں اس کو آپ وہاں پہ use کریں گے ہائپر تھائیروڈیزم گندر اس کو وہاں پہ inhibit کون کرواتے ہیں اس کو آپ وہاں پہ inhibit کرواتے ہیں ہماری ہاں پہ تھائی نومائٹ سے اور یہ آپ کی ہوتی ہماری ہاں پہ T3, T4 ہے اس کی production کو کم کروا رہی ہوں گی اچھا اس کے بعد نا یہاں پہ ایک effect ہے ہمارے ہاں پہ wall check of effect اچھا simple اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ یہ patient ہے اس کے لئے iodین دیتے ہیں iodین آپ نے دیکھا یہ iodین جو ہے یہ آپ کو وہاں پہ use ہو رہی ہے آپ کو وہاں پہ T3, T4 کی production میں اگر تو آپ کے patient ہے اس کے لئے iodین access amount میں اچانک سے چلی گئی ہے exposure ہو گئی sudden آپ کو وہاں پہ sudden exposure ہوا ہے access iodین کے ساتھ تو یہ کیا کرے گی آپ کے جو TPO ہے اس کو وہاں پہ آپ کو وہاں پہ inhibit کر دے گی آپ کو وہاں پہ turn off کر دے گی اور یہ کیا کرے گا T3, T4 کی production کو کم کروا رہا ہوگا اور یہ کیا یہ آپ کو وہاں پہ protective auto regulation کا آپ کو وہاں پہ effect ہے اور یہ کیا کرتا ہے جب آپ کے جو patient دیکھس کے لئے یہ excess iodین چلی جاتی ہے تو excess iodین سے کیا ہونا تھا normally تو آپ کو وہاں پہ یہ iodین اگر زیادہ گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو وہاں پہ آپ کو وہاں پہ زیادہ oxidation کروانی ہے آپ نے وہاں پہ زیادہ coupling کروانی ہے تو آپ نے وہاں پہ زیادہ T3, T4 کو produce کرنا ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کو وہاں پہ iodین زیادہ چلی جاتی تو آپ کا ہاں پہ یہاں پہ TPO یہ آپ کو وہاں پہ inhibit ہو جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے آپ کو یہ T3, T4 کی جو production اس کو آپ کو یہ کم کروا دیتا ہے اور یہ آپ کوہ یہ آپ کو ہاں پہ protective آپ کو وہاں پہ auto regulation effect ہے اچھا یہ جو ہے نا ہمارے 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 ہ ابھی کے لئے آپ نے ہاں پہ سمپل یاد رکھنا ہے کہ یہ جو وارف طرح کو افیکٹ ہے اس کا یہ ٹوٹلی اپوزیٹ ہے اچھا اس کے بعد بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ماریہ پہ امائیوڈ ایورون اچھا یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے آپ کو آئیورڈ مل رہا ہے مطلب کہ یہاں پہ آپ کی جو امائیوڈ ایورن ہے اس میں آپ کو آئیورڈین ہوتی ہے اچھا یہ جو آئیوڈین ہوتی ہے نمانی آپ پہ امائیوڈرون کے اندر یہ آپ کی جو پیشنٹ ہے اس کے دور پہ یہ وولف چائک آف افیکٹ کے ثرو آپ پہ یہ ہائپو تھاریوڈیزم بھی کروا سکتی ہے اور اس کے بعد آپ پہ جو یورڈ بیز جو افیکٹ ہے اس کے ثرو آپ پہ جو پیشنٹ ہے اس کے دور پہ ہائپو تھاریوڈیزم بھی کروا سکتی ہے یہ آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ امائیوڈرون جو ہے یہ پیشنٹ کے اندر ہائپو تھاریوڈیزم بھی کروا سکتی ہے آپ کہاں پہ ہائپر تھاریوڈیزم بھی کروا سکتی ہے اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کہاں پہ والچائک آف افیکٹ ہے یہ آپ کہاں پہ پروٹیکٹیو آٹرائگولیشن افیکٹ ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کی باڈی ہے نا یہ آپ کہاں پہ والچائک آف افیکٹ جو ہے اس کو آپ کہاں پہ یہ ایسکیپ کر جاتی ہے اگر تو پیشنٹ آپ کو ہاں پہ یوز کر رہا ہے ہماری دیرون کو تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے آپ کو جو پیشنٹ ہے اس کے اندر اگر آپ کو ہاں پہ یہ آپ کو ہاں پہ جانے یہ آپ کو ہاں پہ فیلئر ٹو آپ کو ہاں پہ ایسکیپ مل رہا ہے تو وہ آپ کو کہاں پہ ملے گا ایک آپ کو ہاں پہ ملے گا ہماری دیرون کے اندر اگر آپ کو جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو ہاں پہ یوز کر رہا ہے تو ہماررو就رون کے اندر کیا ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گی آپ ہواں پہ ہارمون کی سنسزز کو کم کروا دے گی اور پشنٹ جو ہے آپ ہواں پہ ہو جائے گا آپ ہواں پہ ہائپو تھائرورزم والا اچھا اس میں کیا ہوگا آپ کے جو پشنٹ ہے آپ ہواں پہ اس کے کئیس میں بھی آپ وہ آپ کے آئیٹ آئیپو تھائرورزم میل رہا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کے جاورد بیزڈو آففیکٹ یہ آپ کو ایک تو کہاں پہ ملے گا اگر آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر مہا پہ یہ آرڈین کی کمی تھی اور آپ نے اچانک سے اس کے اندر کیا کر دی ہماری ہاں پہ ایوڈین کی ریپلینشمنٹ کر دی تو اس کیس میں کیا ہوگا پیشنٹ کے دن ہاں پہ آپ کا ہو جائے گا ہماری ہاں پہ جارڈ بیزڈو اففیکٹ اور یہ پیشنٹische در کروا دے گا ہماری ہاں پہ ہائپر تھروریزم اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ہاں پہ توکسٹک ایڈنوماز ہے تو اس کے کیس میں بھی آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ جارڈ بیزڈو اففیکٹ کے تھرو آپ کہاں پہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہائپر تھاروڈیزم کروا رہا ہوتا ہے پیشنٹ ہمارے پہ تی 3 تی 4 آپ کہاں پہ زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے جارڈ بیس دو افیکٹ میں آپ نے ایک اور چیز جو یاد رکھنے ہیں ایک تو یہ کیا کروائے گی ہائپر تھاروڈیزم کروائے گی اور اس میں آپ نے یاد رکھنے ہیں یہاں پہ آپ کہتے ہیں پیشنٹ آپ کہاں پہ ٹاکسک ایڈینوماز والا اور وہ بھی کیا کرتے ہیں جارڈ بیس دو افیکٹ تھرو آپ کے پیشنٹ اس کے اندر یہ ہائپر تھاروڈیزم کروہ رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ اس کو بھی یہ آپ کے انہیوٹ کر دیتی ہے اور اس کیس میں کیا ہوگا آپ کے جو پیشنٹ ہے جو آپ وہاں پہ یوز کر رہا ہوگا ماہرہ پہ انہیوڈیرون کو تو اس کیس میں کیا ہو جائے گا اس کے اندر وہاں پہ جو 3 ہے یہ آپ وہاں پہ کم ہو جائے گی پیشنٹ آپ کہاں پہ ہائپو تھائروڈیزم کی طرف جا رہا ہوگا اچھا یہاں پہ سیمپل کیا آپ کو جو پیریفرال کنوریا اس کو انہیبیٹ کون کروائے گی آپ پہ گلوکو کورٹیکوڈز کروائیں گی بیٹا بلوکر کروائیں گی آپ نے اس کے اندر یاد رکھنے مانے آپ پہ پروپینولول اچھا اس میں کیا ہے اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ ہوگی یہ تھائرو ٹاکسکوزز تو اس کے اس میں آپ کیا کریں گے پیشنٹ کے اندر وہاں پہ جو ہے یہ پروپینولول دے دیں گے اور یہ آپ کے جو ہے یہ ایکسیلنٹ ڈرگ ہے آپ ہاں پہ تھائرو ٹاکسکوزز کی کیسے میں اچھا اس کے بعد آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کو وہاں پہ جو پیریفرال کنوریاں نہ گیا آپ ہاں پہ پیٹی streamline جو ہے آپ ہاں پہ پروپائل تھائرووریسل یہ بھی آپ کہاں پہ جو ہے اس کو وہاں پہ انہیبیٹ کروائے ہوتی ہے اس کے بعد تی پیو اس کو ان بیٹ کروائی گی اس کو آپ پر پرورپائل کان کروائی گی دوسری دیکھ آپ پر یہ میتھی میرا زول اس کو اکیس پیو ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں تھائررڈ ہارمون کے فنکشن فنکشن میں سیمپل کیا ہے ایکٹیف ہارم ہے تو یہی کام کر رہا بہت اچھا اس کے بعد یہ جو تی تھری ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے یہ جو تی تھری ہے یہ آپ کو ہاں پہ نیوکلر ڈیسپٹرز گریٹر افینیٹی کی ساتھ بائنڈ کرتا ہے آپ کو ہاں پہ T4 اچھا اس کے بعد T3 فنکشنز میں کیا آپ کو ہاں پہ ملے گی آپ کو ہاں پہ 720 ملیں گے اچھا پہلا بھی کیا یہ آپ کو جو پیشنٹ اس کے اندر کیا کرواتا آپ کو ہاں پہ جو برین ہے اس کی یہ میچوریشن کرواتا ہے اچھا اگر آپ کو جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ماں پہ ہوگا ہائپو تھائروڈیزم دیکھیں گے ابھی آپ ہاں پہ سمپل یاد اٹھ لینا ہے کہ کریٹر نظم کے کیس میں کیا ہوگا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ماں پہ ہائپو تھائروڈیزم ہوگی اور وہاں سے کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر آپ کو ایک چیز جو مل رہی ہوگی وہ آپ کی ہوگی انٹیلیکچول ڈیسابیلٹیز اور باقی چیزیں میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا اچھا اس کے بعد اس کا دوسرا کام کیا اس کے بعد آپ کے جو بونڈ گروتھ ہے وہاں پہ جو بیٹا اڈرینرجک افیکٹ ہے اس نے دینا ہوتا اس میں یہ کیا کرتے ہیں اب وہاں پہ ہرت آپ کام کرواتے ہیں کو کارڈک آوٹپٹ کو انٹریز کرواتی ہے ہارٹ ریڈ کو انٹریز کرواتی ہے آپ وہاں پہ سٹروک والیون کو انٹریز کرواتی ہے آپ وہاں پہ بیٹا بلاکرز آپ وہاں پہ Adrenergic symptoms Growing Thirotoxicosis کے کیس میں اچھا یہ میں آپ کو پہلے بتا دیا اگر آپ کو جو پیشنٹ اسکہ ہاں پہ ہے یہ thyyrotoxikosis تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے پیشنٹ کو دیں گے بیٹا ب لاکر آپ آنہ پہ جو ہے یہ پروپینولول دیں گے اور یہ یہ آپ کیا کریں گے ایک تو آپ آنہ پہ یہ بیٹا آڈرینرجک افیکٹ جو ہے آڈرینرجک سیمٹم یہ آپ کے آنہ پہ کام کروائے گے اور دوسرے نمبر پہ یہ کیا کروائے گی آپ کہاں پہ جو ہے اس کو بھی یہ کیا کروائے گی آپ کہاں پہ انرجی کو بند کریں گے وہ آپ کی کیا ہے آپ کہاں پہ بی ایم 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 ا کہ وہاں پہ زیادہ لگیں گے اور یہ جو پیشنٹ کے Vorteil آپ کا جو بڑی تیمپریٹر ہے اس کو بھی آپ کرنے ہوگا ہم دیکھیں ہمانے ہاں پہ ہائپو تھائروریزم کیا ہوگا یہ آپ کے بیزل میٹابولک ریٹ ہے یہ آپ کے کم ہو جائے گا اور وہاں پہ دیکھیں کہ جو بڑی تیمپریٹر یہ آپ کے کم ہوگا اور Ambien یہ آپ پہ کل ہوگا آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندرر وہاں پہ جو گول There Ilhamcelさ بھی کا وڑک ہاں پہ 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 پ آپ کے جو LDL ہے یہ بائل کے اندر آپ کے ہاں پہ سکریٹ ہوگی کولیسٹرول وغیر آپ کے ہاں پہ سکریٹ ہو رہی ہوگی اور یہ کیا کرے گا آپ کے جو آپ کے ہیں نا ہمارے ہاں پہ سرکولیشن سرکولیشن میں کیا کرے گا ہمارے ہاں پہ کولیسٹرول اور ٹرائی گلائسٹرائیڈ وغیرہ جو ہیں اس کی کنسنٹریشن کو ڈکریز کروا رہا ہوگا اس کے بعد اس کا کام کیا ہوتا ہے اس نے وہاں پہ آپ کے جو بیبیز ہوتے ہیں بیبیز میں سرفیکٹنٹ کی سنسیز کو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے سٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ فننشن کے اندر آپ نے آتھا یاد رکھنا ہے منہ سے 70 بیز اور یہ برین میچوریشن بون گروھ بیٹا اروڑی نیرینجک اففیکٹ بیزل بیٹک بیزل میٹا بولیک ریٹ کو انکریز کرے گا بلڑ یعنی سے گزر کرے انکریز کروانا ہوتا μια проблема تو یہ سارے ہیں منہ سے ٹائلوڈ ہارمون کے اندر آپ نے آپ نے ہونہوں پہ انزائم یاد رکھا رکھا ہے کہ آپ وہاں پہ 5 prime ڈی آئیو ڈینیز اور دوسرا آپ وہاں پہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا تھائیروڈ پروکسیڈیز اور اس کے بعد اس کے وہاں پہ انہیبیشن اور آپ وہاں پہ جو ہے یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے وہ چائک اوف افیقت یاد رکھنا ہے اس میں کیا اس کا اپوزیٹ کیا آپ وہاں پہ جار بیسڈو افیقت اور دونوں میں آپ نے وہاں پہ ڈیفرنس یاد رکھنا ہے اچھا اس کے بعد یہ ہاں پہ آپ کی پروڈکشن آپ کہاں پہ کیسے ہو رہی ہے آپ کہاں پہ 높یسی کس مل رہا آپ وہاں پہ فن Münch full کے ساتھ گئی ہے آپ وہاں پہ regulated ہو گئی اور اس کے بعد اس کے اندر یہ جو آپ وہاں پہ ہے braidے آئیいきます اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے وہاں پہ اسی حسیم فے آپ کے ہم آپ سٹارٹ ہوگی اور یہ آپ پہ ب Är پریجوٹری سے آپ کو جو ہے یہ T isH کو reducer ہے اور اس tech جہای آئی ویڈی د蛇 بھی جے وہاں پہ تاروڈ کیا کر رہے ہوں گا پناہ پر کام کر رہے ہوں گے اور یہ جو 5 پرائم ڈی آو ڈی نیز ہے یہ کیا کرتا ہے یہ میٹابولیکلی ان ایکٹیو جو بائی پروڈکٹ ہے آپ کم پر بناتا ہے آپ کم پر ریوست آپ کو جھا یہ ریوست ٹی ثری اور یہ آپ نے یاد اکھنا ہے آپ کو ہاں پر سکس آپ کو جھا یہ یو تھاراوڈ سکس سنروم اس کے اس میں کیا ہوگا آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوگا یہ جو آپ کے ہے ریوست ٹی ثری اس کی وہاں پر سکریشن نہیں ہوگی اور اس کے اس میں کیا ہو جائے گا ریوست ٹی ٹی ثری کا لیول اس کے اندر مہا پر انکریز ہونا شروع ہو جائے گا اچھے اس میں کیا ہوگا آپ آپ پر دیکھیں گے نا پیشنٹ اس کے اندر کیا ہوگا ٹی ایخ بھی کام ہوگا ٹی ثری ٹی فار بھی کام ہوگا اب آپ کو ایسے لگے گا کہ جو پیشنٹ اس کے اندر کیا ہے آپ کونا پہ proportional Sterzon ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے پیشنٹ کے اندر یہ reverse T3 کا لیول اگر یہ ецądz ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ Crushage en Spider کے آپ کو پر Hypopar oh Par莎 اگر اس کا لیول انکریز ہے تو یہ کیا ہو جائے آپ پہ آپ کے آپ کے جو یک thyroid Cayce ڈروم ہے یہ آپ پہ ہو جائے گا اور یہ آپ کے critically ill patient جو ہے اس کے اندر آپ پہ ماتے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سار ہماری آپ پہ thyroid آپ پہ ہرمون کے اندر فردار آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابن ہوتا ہے then you can ask me and till then اللہ حافظ